جی ہاں ایک ہی راستہ ہے کہ کھونے کے وسوسے آپ کے دل سے رخصت ہو جائیں پرواز کر جائیں ایک پتے کی بات بتاؤں دنیا میں ہم کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں وہ چاہے دولت ہو شہرت ہو محبت ہو کچھ بھی ہو اگر اس کے حصول کے بعد بھی کوئی ڈر لگا رہتا ہے تو وہ ہے اس کو کھونے کا ڈر اکشائر نے خوب کہا تھا کہ تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے کیا کیا جائے یہ ڈر اتمنان میں بدل جائے یہ خوف اور وسوسے دل سے رخصت ہو جائیں کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خوف ہمارا پیچھا چھوڑ دیں جی ہاں ایک ہی راستہ ہے کہ کھونے کے وسوسے آپ کے دل سے رخصت ہو جائیں پرواز کر جائیں وہ کسی انسان کسی سائنٹسٹ نے ہمیں نہیں بتایا کسی ریسرچر نے ہمیں ریسرچ کر کے نہیں بتایا بلکہ خالقِ قضاء و قدر نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر کھونے کا ڈر لگا رہے تو پھر ایک کام کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نعمت آپ کے دسترس میں ہے اس میں کمی نہ آئے اس میں اضافہ ہو وہ آپ سے چھن نہ جائے تو پھر کیا کیا جائے ایک آسان سا طریقہ ہے آپ یہ کریں کہ اس پر شکر بجال آنے کس قدر بڑا کام ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ صحت کی نعمت میرے پاس رہے اور جو مجھے صحت اللہ نے دی ہوئی ہے تو اس پر شکرانے نعمت اس طرح کروں کہ میں دوسروں کے لئے مفید ہو جاؤں کیوں کیونکہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے درد دل کے واسطے ہی تو ہم پیدا ہوئے نا تو ہم جس نعمت پر شکرانے نعمت کریں گے شکر کیا زیادہ ہوا اس میں کمی کا خوف نہیں رہتا کھونے کا ڈر چلا جاتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ کسی بھی شکل میں کسی حیعت میں کسی فارم میں ہے اگر آپ اس کو کھونا نہیں چاہتے تو اس پر شکرانے نعمت کریں شکر بجالائیں نعمت میں اضافہ ہوگا کم ہی نہیں ہوگی ہمیں دیجئے اجازت خدا نہیں موسیقی 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 موسیقی